اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو سی بی ای ایل کنسپٹ بیس ایڈوکیشن لرننگ یوڈیوب چینل میں ہم آدھ احمد آپ کا ٹوٹر آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے بیکم پارٹو کی اور اس کا سبجیکٹ ہے ایکنومکس آف پاکستان یعنی کے ای او پی تو سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو سٹوڈینٹس سیکنڈ اینویل اگزام ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو جس کو جو ہیلڈ ٹوانٹی 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 کے اندر ہو رہے ہیں اور آپ کا جو نیکس پیپر ہے وہ ٹوانٹی ایٹ فیب کو ہے ای او پی کا تو آپ کو آج میں امپورٹنٹ صرف تھرٹین کوئیسن بتانے لگاؤں اور ان تھرٹین کے تھرٹین کوئیسن کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں نے بنا کے آپ سٹوڈینٹس کو جو تو سٹوڈینٹس نیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے تو تیاری نہیں کی ہوگی لیکن جو سٹوڈینٹس پریویسلی دیکھ چکے ہیں میری تمام ویڈیوز ہماری تمام ویڈیوز تو سٹوڈینٹس آپ نے کیا کرنا ہے میں نے ڈسکرپشن کے اندر یہ جو سکسٹین سوری جو تھرٹین ایمپورٹن میں کوئیسن آپ سے شیئر کرنے لگاؤں ان تمام کوئیسن کا سلیوشن ڈسکرپشن میں میں نے ان کے لنکس پروائیڈ کر دی ہیں آپ سٹوڈینٹس جو بھی نیو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کیا کریں ان تمام تھرٹین کوئیسن کو ایک دفعہ دیکھیں اگر آپ کو نہیں اچھے لگتے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے کینڈلی آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے یہ اس طرح کی کوئیسن ہے کہ اگر آپ لوز اور لوز سٹوڈینٹس مجھونا تو آپ کو بلکل ایزیلی یاد ہو جاتے ہیں سپیشلی کوئیسن نمبر الیون، ٹویلو اور تھرٹین میں ریکمینڈ آپ کو یہ کرتا ہوں کہ ان تین ویڈیوز کو لازمی سنیے گا آپ کا انشاءاللہ وطالعہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو سٹوڈینٹس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سٹوڈینٹس سے یہ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز میں شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی بینفیٹ ہو جائے اور یہ یوٹیوب چینل چاہے آپ ایکم پارٹ 1 کے سٹوڈینٹس ہیں پارٹ 2 کے سٹوڈینٹس ہیں یا آئیکم پارٹ 1 یا آئیکم پارٹ 2 کے سٹوڈینٹس ہیں آپ کو یہ بینفیٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اسی یوٹیوب چینل کے درہو آپ کو FSC کی بھی پیپر پریپریشن کروائیں گے آئی ہوپ سو سٹوڈینٹس آپ کو یہ یوٹیوب چینل بہت زیادہ بینفیٹ کر رہا ہوگا آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا بھی سکتے ہیں تو سٹوڈینٹس آج ہم کیا کرتے ہیں ایمپورٹنٹ کوئیسن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ سٹوڈینٹس نے صرف انہی ایمپورٹنٹ کوئیسن کو اپنے مائنڈ بھی رکھنا ہے تو ذرا نوڈن آپ کرتے جائیں نمبر 1 آپ کوئیسن کریں گے اوپجیکٹیوز 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 اوپ انڈسٹیریل انڈسٹیریل سیکٹر جس کو کیا کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں رول اینڈ یا اور ایمپورٹنس ایمپورٹنس آف انڈسٹیریل سیکٹر تو سٹوڈینٹس یاد رکھے گا رول ایمپورٹنس کی جگہ وہ کیا کیا ورڈ یوز کر سکتا ہے کسی بھی کوئیسن کے اندر یہ آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ایک ورڈ ہوتا ہے رول پھر آتا ہے ایمپورٹنس پھر آتا ہے آپ کو پرپس پھر آتا ہے پھر آتا ہے آپ کو میریٹس پھر آتا ہے آپ کو ایمپورٹنس آف انڈسٹیریل سیکٹر ہو یا ایمپورٹنس آف ریلوے سیکٹر ہو تو سٹوڈینٹس یہ تمام ورڈ جو ہیں وہ بلکل سہیم آپ نے نہیں ہو اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے بیکم پار ٹو میں وہ کوئسٹن کبھی بھی ویسا نہیں دیتا جیسے آپ کی بک میں لکھا ہوتا ہے ہمیشہ سٹیٹمنٹس وہ کیا کرتا ہے تبدیل کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو سورن سے دیکھئے گا یہ تمام اس کے علاوہ بھی ورڈز ہیں لیکن آپ کو ڈسکرپشن میں ایک ایک کوئسٹن کو دیکھتے جائیں انشاءاللہ یہ جو تمام ورڈز ہیں یہ میں نے کوئسٹن نمبر 11 میں آپ سے شیئر کی ہوئے ہیں ڈسکرپشن میں وہ ویڈیو میں نے اس کا لنک میں نے پروائیڈ کر دیا ہے تو سورن سے دیکھئے گا کوئسٹن نمبر 1 آپ نے یہ کرنا ہے کوئسٹن نمبر 2 آپ کا کیا ہے کوئسٹن نمبر 2 آپ کے پاس ہے ڈسکرپ statistics ورڈسکرپشن میں اور تقریبان وہ ورڈ指 کرسکتا تھا وہ ورڈ washes کرسکتا تھا وہ ورڈ use کر سکتا تھا barrier یہ تمام word وہ use کر سکتا ہے کسی بھی topic کے آگے تو آپ نے confuse نہیں ہونا وہ problems ہی ہوتی ہیں اور how to overcome it کا کیا مطلب ہے کہ آپ کس طرح government اس کو overcome کر سکتی ہے control کر سکتے تو overcome کا مطلب ہوتا ہے government step کیا اٹھائے گی تو overcome کی جگہ step کا word بھی وہ use کر سکتا ہے solution کا word بھی وہ use کر سکتا ہے پھر اس کے علاوہ removal کا word بھی وہ use کر سکتا ہے mayer کا word بھی وہ use کر سکتا ہے remedies کا word بھی وہ use کر سکتا ہے تو یہ میں نے بتا دیا اگر آپ students کو اس کے علاوہ بھی words چاہیے تو آپ کو problem problem کے لیے question number 12 کو جو کہ description میں دیا ہوا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اور question number 13 کو جو کہ step سے related ہے government کو کیا کہا step کو پھانے چاہیے اس سے related ہے آپ کو وہ بھی question number 13 دیکھنا چاہیے link میں نے description میں آپ سے share کر دیا ہے یہ question number 2 تھے question number 3 آپ کے پاس کیا ہے role importance of potent and and SMC small scale industry دیکھنا students یہ 3 question ہوگی ہے question number 4 آپ کے پاس ہے problems problems of potent and small scale industry and how to and step step to overcome step to overcome it یہ question number 4 آپ کے پاس students ہوگے question number 5 آپ کے پاس کیا ہوگا question number 5 آپ کریں گے students developing question number 8 آپ کرو گے importance یا role of capital formation question number 9 آپ کریں گے source of capital formation یہ آیا بھی تھا انویل exam 2022 میں یہ second انویل میں بھی آ سکتا کیونکہ وہ آپ کے ہر بک کے پیپر کے اندر جو انویل میں اس نے دیا ہے اس کا ایک کے question وہ repeat کر رہا ہے ٹھیک ہے نا لازمی دار رہا ہے وہ اور question number 10 آپ کریں گے problems of capital formation یا اس کو کہتے ہیں why capital formation is very low in پاکستان very low بھی آئیے ورد تو یاد رکھئے گا اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے problems ہی ہوتا ہے یہ question number 10 میں نے آپ سے شیئر کر لیے اب question number 11 آپ کے پاس کیا ہے اب یہ دہان سے سنیئے گا ذرا سکین کو دہان سے سمجھتے جائیں یہ 10 question ایسے ہی آپ نے کر رہے ہیں اب 3 question بس رہ گئے ہیں question number 11 میں نے کیا کہا ہے آپ سے question number 11 میں نے آپ سے یہ کہا ہے اگر آپ کو role but important but advantages but marriage but purpose but accumulate اس کا ورڈ آجے accumulate but objectives of اب یہ آپ کو different قسم کے name آجیں آگے نیچے topic دی ہوں اب میں نے topic وائز کام کیا ہے اس question میں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ تمام ورڈ use کرے اور نیچے دیا ہو number 1 آپ سے دیا ہو how human resource یہ topic یہ question پوچھ لے یہاں پوچھے آپ سے agriculture سیکٹر جس کو agriculture development بھی کہتے ہیں یہاں آپ سے پوچھ لے آپ کو students agriculture price policy agriculture price policy یہ پوچھ لے یہاں students آپ سے پوچھ لے students وہ پوچھ لے آپ سے agriculture 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 credit یا جس کو agriculture finance بھی کہتے ہیں یہاں پوچھے آپ سے وہ کیا وہ آپ سے پوچھ لے role importance بتاؤ کس کی export کی پوچھ لے یعنی کہ آپ کو کوئی بھی آپ کی book balance of trade پوچھ لے balance of payment پوچھے یہ question number 11 میں نے اس کا description میں link بھی provide کیا ہو ہے آپ کو آپ کی book کوئی بھی question اس question کے اندر میں نے different topics بتائی name بتایا یہ topics آپ سے 10 questions related کسی بھی question کے objectives یا اس کے آپ کو role importance پوچھ لے چاہے human resource ہو چاہے balance of trade ہو چاہے balance of payment ہو چاہے آپ کو agriculture کے تمام chapter میں سے کسی ایک کبھی وہ پوچھ لے تو آپ نے 16 heading تو لکھنی ہیں لیکن ہر ایک topic میں 4 heading بھی لکھنی ہیں میں نے link لیچے description میں provide کر دیا آپ kindly question number 11 کو لازمی دیکھئے گا اگر یہ first 10 آپ نے کر لی ہیں تو question number 11 کو لازمی دیکھئے گا اسی طرح question number 12 ہے میرے پاس problems جس کو ہم causes بھی کہتے ہیں جس کو demerits بھی کہتے ہیں اب problems پوچھ لے causes اگری کلچر فنانس کی پروبلم چاہے اگری کلچر سیکٹر کی پروبلم چاہے سٹوڈنٹ امپور کی پروبلم کی پروبلم کی پروبلم آپ کو بیلنس اوپ پریڈ کی پروبلم کی پروبلم کوئی بھی پروبلم تو question number 12 لنک ڈسکرپشن میں ہے سوڈنٹ آپ نے ان ہی 16 ہیڈنگز کو کرنا ہے میں نے آپ سے بار بار مینج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ ڈسکرپشن کے اندر آپ کو کتنی زیادہ بینفیٹ پروائیڈ کیا ہوا ہے اور question number 13 آپ کے پاس کیا ہے جس میں آپ کو گورنمنٹ کے سٹیپ پوچھ سٹیپ پوچھ رہے میرز پوچھ رہے یہ تمام name بھی میں نے question 13 جو کے link description میں مجود ہے میں نے دیا ہو ہے آپ کسی بھی topic کے ریٹیو پندرہ منٹ میں focus کی گا یہ question آپ کو یاد ہو جائے گا اور ان تینوں question کو اگر آپ یاد کر لیتے ہو تو آپ یہ 10 questions جو دیئے گئے ہیں ان میں سے اگر آپ چار پانچ آپ کو سٹیپ بھول گئے ہیں تو آپ پر کس کی مدد رہ سکتے ہیں question number 13 کی مدد لے سکتے ہیں I hope so students یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میں نے اپنے level تک guide کیا کہ آپ کو نہ سمجھ میں آجائے کہ میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں لیکن آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ کب آئے گی جب آپ description کے اندر مجود تمام 13 کی 13 ویڈیو کو دیکھیں گے اگر 13 ویڈیو نہیں دیکھ رہے تو 11 12 اور 13 کو تو لازمی دیکھ گا اب تک لیت رہیں اپنا خیار رکھیں اپنے اس youtube channel اللہ حافظ